ہائی میرا نام ایون ہے اور میرے خوبصورت ملک میں آپ کو خوش آمدید میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے بارے میں آپ کے خیالات صرف مسلمانوں پر ہی کیوں ہیں وہ حدیث کو رد کیوں کرتے ہیں اور حدیث کا حوالہ دیئے بغیر مذہب پر کیسے عمل کرتے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بائی نے سوال کیا ہے کہ وہاں مسلمان بھی ہیں جو اس کی پیروئی کرتے ہیں قرآن پاک اور حدیث کو رد کرنے والے اور حدیث پر عمل کیے بغیر اسلام کی پیروئی کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں تو کم از کم بیس مقامات پر قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم قرآن پاک پر عمل کرو گے تو تمہیں عمل کرنا پڑے گا اس کی پیروئی نہ کرو آپ قرآن پاک کی پیروئی نہیں کر سکتے سورہ نسات 469 سمیت بہت سی جگہوں پر کہا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو لہٰذا اگر آپ قرآن پاک کی پیروئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حدیث پر عمل کرنا ہوگا قرآن پاک ایک چلیگراب پیغام ہے آپ کو جاننا پڑتا ہے حدیث قرآن کہتی ہے کہ زکاة دو کتنی دینی ہے تو تمہیں حدیث میں مل جائے گا کہ 2.5% زکاة دو قرآن پاک کہتا ہے کہ نماز پڑھو مگر کچھ باتیں بتائی نہیں گئی تفصیل سے حدیث کے پاس جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک پر عمل کرو وہ حدیث پر عمل نہیں کرے گا وہ عملی طور پر قرآن پاک پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اس لئے تم اس وقت تک عمل کرنے والے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم قرآن پاک اور صحیح حدیث اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کرو امید ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا صحیح جواب دیا ہوگا